بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سورے کہف کے بارے میں بیان کرنے والی ہوں جس کو ہر جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس کو کیوں اور کس لیے پڑھا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والی ہوں کہ اس صورت کو پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں اور اس کی تلاوت کرنا کتنا ضروری ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے جابر بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر ایک غر میں پناہ لی تھی اور انہوں نے غر میں پناہ لیتے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا خبول فرمائی اور ظالم بادشاہ کے ظلم سے انہیں پناہ دی اور دجال بہت بڑا فتنہ ہوگا اصحاب کہف کی مانگی ہوئی دعا دجال کے فتنے سے لوگوں کو محفوظ رکھے گی جمعہ کے روز صورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے دو جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کیا جاتا ہے اور صورت کی پہلی دس آیتیں حفظ کرنے والا شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور صورت کی آخری دس آیت تلاوت کرنے والا بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر جمعہ صورت کی تلاوت کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائیں آمین سم آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ